دینے والے اور ڈرانے والے تھے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بنانے والے تھے اور بطور ایک روشن چراغ کے اور آپ اشارت دیجئے ایمان والوں کو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا ہی فضل ہے بے شک اللہ بڑا اور سچ بودنے والے تھے اے رسول امین خاتم المرسلی اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کو یقین ہے 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 اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بنایا بنایا تجھے جملہ ساپ سے پھر سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے اے عبد کے حسین اے عبد کے حسین اے عبد کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول تیرا سکا ربا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا 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 اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیرے نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفی مصطفی مجھ تبا تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں دس ترس میں نہیں دل کو حمد نہیں لب کو یاران نہیں دل کو حمد نہیں لب کو یاران نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ہم ہم مبارک مبارک محلی مہنی سنسان موچ خانی صرف ہمارے اسمیتر کے رحمان جنرل قاضی فضلاللہ صاحب جو نظر بسقائل میں اور ہمارے ایکس پیمے نے ہماری خصوصی دعوت کیا تشکیف دائیں تلسل رخواستیں کہ آجائیں اور اپنے خیلات پر آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مادان محمد اراح من الرجال اقوم بلاد رسول اللہ وخارم النبی وقام اللہ بکل شئی علیم وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصلیم لا يؤمن احدكم حتى يكون حواب درد ما جئت به وحتى اكون احب إليه من والده وولده والناس اجمارین وقام أيضا صلی اللہ علیہ وصلیم انما بحثت معلما وانما بحثت لأدم ومکارم الاخلاق صدق الله وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلللہ رب العالمین مہدرم جناب صدر جلسہ دعٹر زیاء والاسلام صاحب دعٹر صاحبان اور اساترزہ حضرات اور مختلف طالب الانبائی اور ڈینوں کی آج کائی محفل ایک بابرکت محفل ہے جس میں سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خاص دن سے کوئی تعلق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کریم کی عملی تشریح ہے عملیت قرآن و سنت یا قرآن و سیرت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں احسانوں کے لئے ایک ایسا نظام اور ایسا سسٹم ہے کہ اس کو ادابت کیا جائے تو دنیا میں عدد و امن کا دور دورہ ہوگا کسی کے ساتھ ظلم و زیادت ہی نہیں ہوگی ایک پشور فلاسپریاں مجھ سے زیادہ جانتے ہی جار برنات شاہ اس میں اپنے کتاب میں ایک بات دیتی ہے وہ یہ بودی ہے کہ اس سے مفر نہیں احضرات کرنا پڑتا ہے اگر ساری دنیا ایک سٹیٹ اور ایک لیاست بن جائے جس میں مختلف و خیال لوگ مختلف و حقیرہ انسان مختلف سطافات اور تہازیب سے تان لکھ رکھنے والے انسان وہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ہم امن و عدل سے رواداری سے ایک دوسرے کے ساتھ پرامل زندگی گزار سکیں اور ان کو کسی نظام کی ضرورت ہو تو وہ ایک بار پھر کہتا ہے کہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ محمد کے دیئے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی جوسرا نظام نہیں ہو سکتا اب یہ اعتماعات کس لئے ہو رہی ہیں یہ صرف حضورِ برگت کے لئے نہیں لَا قُلْ لِلْغِيْءِ وَا سِخَنْ وَا قُلْ بِلْغِيْءِ وَسُوفَا عربوں کا مطولہ ہے کہ اچھائیوں کی صرف بات نہیں کرنی اچھائیوں کو اپنانا لازم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ اُمَّتِ يَدْخُلُونَا جَنَّتَ إِلَّا مَنْ عَبَا قَالُوا مَا عَبَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ عَتَاعَنِ دَخَلَا جَنَّةَ وَمَنْ عَسَانِ فَقَدْ عَبَاءُ کَا مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَاةُ مَنْ سَابِعْ اُمَّتِ جَنَّتَ مَنْ عَبَا تَقِلْ نَيْهُمْ لَفْزِ مَانَا مَنْ عَبَا تَقِلْ جِسَنَ اِمْتَاعَنِ دِخَلَا صحابہ نے آس کیا اللہ کے ربی کی منعبا کون ہیں حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے حمل ہی نہ فرمانی تھی تو وہ منعبا ہے حاصل قرام کہلے کہ حضور کی اطاعت یہ دنیا اور آخر کی کامیابی ہے وَقْتُبْدَنَا فِي حَاسِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَا اِنَّا هُدْنَا اِلِكَ آج سے آپ حضم کریں ہم نے محمد کا راستہ اپنا ہے اور دعا کریں کہ خداوندہ ہم نے اس دنیا میں بھی خیر دے دے اور آخر میں بھی خیر دے دے کیونکہ ہاں ہم آپ کی طرف محمد کا آسدہ اپنا چکے ہیں تابرِ ادران باری اور بہن اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے آپ اس میں دو رائے رکھتے ہیں کہ نبوت سے پیلے حضور کی زندگی میں جو مرمولاتِ بحثتِ ایک عام انسان کی کیا وہ بھی اپنا نہیں ہیں یا جب اس کو نبوت میں اس کی باگوانی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ اپنا ہے تو جمہور کا مصطق یہ ہے کہ نبوت کو نبوت کے لیے تیار کیا جاتا ہے محیثیت انسانی اور اس کی تائیر سوہ اتہا کی آئے کہ ادرکی موسیٰ سے اللہ نے فرمایا وَسْتَنَادُ قَدْ نَفْسِ اور لَفْسِ اِسْتِنَعَ جو لوگ عربیت سے واقف ہیں مہت سارت تشریف فرمائیں تو یہ ہے باقِ افتحال اور اِسْتِنَعَا کا لَفْسِ مَانَ عَمْلَيْزِ میں ہوگا مینفیکچرین کہ موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے میں نے آپ تو آپ کو ایک نسان دل یہ ٹویوٹا کار یہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے اب ٹویوٹا تو وہ بناتے کی جارتی ہے نہ وہ مقاسے سے لیکن اگر کمپنی کا مالک اپنے لیے ٹویوٹا کار بنائیں اس میں تو پرفیکشن ہوگی تو اللہ کریم نے موسیٰ سے لیے اور اس طرح پر نفسی میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے اور اسی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو ماں کی گوٹ سے لے کر فرعون کی حمالے دیا اور فرمایا کیوں ایسا کیا وَلَتُسْنَا وَحَلَا بَيْنِ تاکہ آج کی آپ کی ڈیولپمنٹ میری کے گانے میں ہو تو اس کی بانا یہ ہے کہ پہمبر کو تیار کیا جاتا ہے نبوت کے لیے اور اس کو نبوت ملنی ہے عموماً چاریس سارہ عمر کے بعد تو اللہ علیہ جو بھوٹ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلی والی زندگی یہ بھی لازم و اتباع ہے انسان بننے کے لیے اور میں لیکن رات بھی پشاوہ میں اجتماع میں یہ ذکر کیا کہ نبی اس کی انہی آیتیں چلیں ہی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں حج اور عمر کریں صدقات اور زکاة دیا کریں نبی کو اس لیے بٹھوایا گیا تھا کہ یہ جو صورت کے انسان ہیں ان کو صیرت کا انسان بنا گئے یہ جن پر صورت کا خلافہ انسانی پڑھا ہوا ہے ان کو مارنی انداز سے انسان بنائے اور واقع انہوں نے برا دیا اور یہ ہے کہ آپ صرف ہم مسلمان نہیں ایک ہندو شاید ہے پندر نہیں چند آفتا اور آپ جانتے پندر کی ہندو کا مولیسہ ہوتا ہے تو اس مولیسہ نے حضور کی تاریخ میں ایک ناعت لیتی ہے کہ دن فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت یتیموں کو کیا درگ یتیم اور علاموں کو زمان برک مولا کر دیا اور شوقتی مغرور کا کس ساتے طورہ غرور منہدن کس نے الہی قصر کسرا کر دیا اور پیچھے وہ کہتے کہ آدمیت کا برسامہ محیہ کر دیا ایک ہندو نے آدمی کا بول مارا کر دیا اور خدمت جو راہ پر اور کے رہبر بن گئے کیا لذرتی جس کے مردوں کو مسیحہ کر دیا ہر اگرام بھائی اور بینوں اب نبی کریم جو آئے اس نے انسان بنائے اب وقت جیسا انسان پوری دنیا اس کی نظیر نہیں بیش کر سکتی عمر جیسا انسان پوری دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی اس کی حکمرانی آج تک ضرب مسئلے اور تاقیامت رہے گی خود اپنے دور خلاب اپنے عمرے پر تشریف لے جاتے تھے ازاروں صحابہ اور تابعین آپ کی جروں میں تھے مدکہ موظمہ کے قریب جب پہنچے ایک چھراغاں جب ہمیں بچپنے میں وہاں پہ اپنی بیر بکریاں چلایا کرتے تھے وہاں سمجھ سے اُتر کر دور تک گئے ایک درخ کے نیچے کرے ہو گئے ماں جی کو یاد کرتے رہے اور خود کہاں تذکریا ہونے رکی عمرے کا ایسی تصویر ہے عمرے جس طرح بچپن میں ہم عمرے کو کہتے ہیں عمریہ تو عمرے اسی کی طرف کا راست ہے کہ بچپنے میں بکے کہ لوگ اس کو کہتے تھے عمریہ یا عمرے تو اس نے کہا سکتے لگا عمرے عمرے اپنے ذہن میں زور کرو یاد کرو جب آپ یہاں پہ بیر بکریاں چلایا کرتے تھے طبیعت کے غصیرے تھے دل پر ان کو دوراتے رہے خالی پیر شام کے وقت واپس لے جاتے رہے باپ سے مار پڑھ دی اپنے بڑے بھائی زیدن اور خطاب سے دو تین تپڑھ گئے کہاں کہ عمر آپ کا باپ اور بھائی دونوں کہتے کہ عمر تم بڑے بے کام اسم کی بڑھ لگے ہوں لیکن فکر کہ عمر آپ کسی کام کے عادی نہیں تھے یہ تو محمد کا قرشمہ ہے جس نے آج آپ کو ٹو پوائنٹ ٹو ملین سکوئر وائز کا ایک کاملہ پھر پران بنا دیا ہے کہ آج تک کوئی دنیا اس کی حکمرانی کی نظیر نہیں پیش کر سکتی اور ایک عمر ایک کتاب نے کیوں بڑھ لیٹھ اس پر دیفیس پر یہ کہا ہے کہ اگر اسلامی دنیا ایک دوسرا امر اپنے دا کر دیتی تو دنیا میں عدم اسلام کا کوئی نام نشان باپی نہ لیتا اور آج بھی اسکینڈلی میں ایک سسٹم ہوتا ہے ایک سسٹم جو رہو جا ہوتے ہیں ان کو کوئی ضروریات کے حوالے سے کوئی وہ اٹھے کی ضروریات لیتے ہیں وہ جا کے اسے سودا کریتے ہیں تو آج بھی اسکینڈلی میں گرفتے ہیں انہی کے ہاتھ جو ریل اپنے دنیا ہے سیل امر اپنا ہے امر اپنا ، کیونکہ ریل اپنے دنیا دنیا ہے سب سے پہلے جس نے مدارف کیا وہ تھے سجیدنا اول مفتاہ رضی اللہ عنہ تو میرے باریوں اور بہنو میں حض یہ کر رہا تھا کہ یہ محمد کا کرشما تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کی صیقت کا کرشما تھا جنہوں نے اپنایا ورد میں کیا بتاؤں تم کو وہ صاحبہ نشی کیا تھے ورد میں کیا بتاؤں تم کو وہ صاحبہ نشی کیا تھے جہاں بانو جہاں بھی موقع بانا رہا لسانے سے فاطن صحابہ میں آئے حضرت عمر میں ایک بار رسول پان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جی آپ کے آنے سے پہلی عمالی حالت دیدنی تھی ہم تو ہر ایک چیز کو پوچھا کرتے تھے اس کی پرشتش کرتے تھے میرے بار وہ قجور کے برقوام ہی تاجلتے ایکسپورٹ امپورٹ ہوا رہے ہیں وہ شک برواہ پرواہ کر فارس اور روم لے جایا کرتے ہیں اور جس میں اس کا شک روانہ ہوتا رات پر وہ ایک خدا کے سامنے سے داریز ہو کے گلگل آتے ہیں جو قجور کو کوٹ کر اس کی ایک مورتی برادی گئی تھی یہ جو ہی کہتے ہوتے ہیں اس کی بھٹیاں نکال کر اس کی مورتی بنا دیتی اور اسی کے سامنے سے داریز ہوتے ہیں جنگر آ کر کہیں اے خدا میں عاشق بسلامتی و عافیت منظر محصول پہ جا پہنچے اور صرف یہ نہیں کافی نفع بھی مجھے نہیں ہر دور فرماتے کہ اللہ کیرمی ایک دن مجھے گھونک لے گی تو کوئی چیز در میں نہیں بھیلا اب میں ادھر تو جھوم پاتا کوئی چیز در میں نہیں آئی تو میں اس پدا کے حواز گیا اور اس کا ایک باز اگر کبور رکھنا لیا کیوں کہنے والی چیز کی کہتے ہیں کہ کوش حواز بہار ہوگے فتح زکر تو بزہار بھی پھر میں نے اپنے باپ کے غصے کو یاد کیا اگر وہ تو بڑا غصیر آتے ہو تو میں بھیجا لکھا رہے گا دی وہاں پہ مار کے اب ایسے میں جب باپ کا خوف وہ سیافہ میں ہوا آپ کے سر پر تو وہاں پہ ایک ہی سیکٹر ہوتا ہے اسی جنگل ورڈ ہے اور ایک ہی ماں غریب طبیق مار ملتا جاتی اپنی شوہر سے بچے کو بچاتے بچاتے اور خوضر پشتوروں کہہ لاتے ہیں یہاں تو میں غصیر ہوتے ہیں تو باپر احترام بھائی اور بہنوں عرض عمر فرماتی کہ میرے چچہزاد کے گھر میں میری والدہ تھی میں نے اسے قابل کی دیا اماں اماں جی میرا حل کیجئے اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا وہ مجھے بھوم لگی تھی ہاں بے گھر پی لیں تھی کوئی چیز مل نہیں لی تھی میں نے اس کو لاکہ احبازو کھا لیا تو آپ ابو کے آنے سے پہلے پہلے اس کی والدہ اس نے کہا کہ کوئی مثلا ہی سی جا وہ آگے اس نے اسی قسم کی قجور پوٹے اور وہ آم اس کو ریپیر کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کوپری مبارک کی طرح اشارہ کر کے اس سے پوچا خطا خطا کے بیٹے آپ جو ہی کام آپ کو کر کے رہے آپ کے کوپیوں میں حاطر نہیں تھے کہ یہ اندیاں کر رہے ہیں انہیں ہاتھ سے برائے میں بھوٹیوں کے پوچا کرتے کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارا جواب دیا کہ اگرانت عمدنا اکون وَلَا قِلْدَمْ تَقُ الْهِلَایَا حاطر دیتی اس لئے تو بہن روماں میں تجارہ نہیں کیا کرتے تھی بھی آپوں سے ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس گائیرز نہیں تھی آپ تشریف لے آئے تو ہمیں گائیرز نہیں دیں ہمیں گائیرز نہیں دیں تو ہمارے اکرام بائی اور بہنوں میں آج یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مانوی انسانیت سے روشناس کروایا اور ان کو انسان بنا دیا اور ایسا انسان کہ خودی خداونگ کرین انہیں کی تعریف کرتا ہے بار بار قرآن کرین کے اندر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش فرمایا یہ اندھی لوگ ہیں اللہ کی وفرود پر سب سے بہترین لوگ ہیں جو محمد نے برائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا آمینو کماما من النار ایمان رکھنا ہے تو ان صحابہ جیسی ایمان رکھے تو قابل احترام پاڑی اور بہنوں اب میں یہ کر رہا تھا کہ خود نہ دے جو راہ اور کو قرابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مرنوں کو وسیلہ کر دیا یہ قلی صاحب نے سورہ احضاب کی آیات دیا رہتی میں نے بھی اسی سے ایم کی آیت دیا رہتی بہن آخر میں جو دو تین آیت قابل صاحب نے پڑی اللہ کریم نے فروائیہ انہا ارسلنا کشاہ دو وہ بشیرہ نظیرہ اب پھر ہم بڑی ذمہ داری کیا ہے بستوئی چیزیں یہ کہ مجھے کے لئے مرکہ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزات کا مطاربہ کرتے ہیں کیا موجزت یہ نقوبت کا لازمہ ہے کہ نبی نے آکے موجزے دکھا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کیا موجزت نبی کے اختیار میں ہوتا ہے نمبر دین جب مطاربہ کیا جائے تو نبی پر ناظرہ کے موجزت دکھائے تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے واضح کی ہے کہ موجزت دکھانا ہی پیغمبر کا کوئی فرممنس نہیں نہیں پیغمبر تو دعوت دے گا پیغمبر اللہ کا بیلام ہو جائے گا وہ موجزات تو نہیں دکھاتا ہے گا وہ کرامات تو نہیں دکھاتا ہے گا قابل اترام پایو اور بزرگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اب انعین نے کتاب لیتی ہے نمبر ایک اور نمبر دو امام بے حقی نے کتاب لیتی ہے اور نمبر دین امام سیونی نے کتاب لیتی ہے الخصائص والدبرا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہزار سے زیادہ موجزات کو جمع کیا ہے امام بے حقی نے اٹیار سو موجزات جمع کیے ہیں اور موجزات وہ چیز ہے جو عادتاً فیزیکی نہیں ہوتا وہ بہتا فیزیکی نہیں ہوتا ہے صحیح اور دو سے بات یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے یہ متقلیمین نے ہاں کہ اگیا موجزات سے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یعنی صورت تبدیل ہوتی ہے یا محیت تبدیل ہوتی ہے تو کسی زمانے میں تو ایک فرط میں گئے دیا کہ ٹرانسفارمیشن کسی چیز کا ممکن ہے ہی نہیں لیکن آپ کے سائنسل دے تو سب کچھ واضح کرتی تو وہ زمانہ ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی پوری دنیا ٹرانسفارمیشن پر ہی چیز ہوئی ہے تو قابل اعترام بائی اور مزرگو اور گئے گو جاتی کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب فیراؤن کے صاحبوں نے مقابلہ کیا ریسمرنس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو فکر لائے ہوئی کہ ان لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کیونکہ میری لائکی بھی سام پر بن گئی ان کی جو رسیاں اور لائکیاں جو وہ بھی سام پر بن گئے وہ تو گنگی تیک لس میں پڑھن گئی یہ تو ایٹی موسیٰ کی قرآن جو رہے ہیں ان کے پاس تو ایٹی قسم کے لائکومنٹس ہیں تو یہ کہیں کنفیوز اور یہی قانت اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تخاف کہ موسیٰ ادھر ہونا کنفیوز نہیں ہوگی کیونکہ صاحب جو اسپن کے ماں اس کے ذمہ میں بات آ رہی ہے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس سام کو دیکھتے رہے ہیں اور اس لیے ان کو دیر نہیں لیتی جو شناسات یہ ہوتا ہے فن سے اس کو سمجھانے میں دیر نہیں لگتی یہ سب درد تو وہاں ہوں گا جب بندے کے پلے کچھ بات پڑھتی نہیں ہے اس لیے امان وآلی فرافت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ناظر تو عالمان اللہ غلبتو وما ناظر رہی جائے اللہ غلبتو میرے ساتھ جب بھی کسی لنے جاتی ریویٹ کیا تو میں نے اس کو ڈیفیر کیا لیکن جب جائے سے واسطہ بڑا تو اس نے ملے ڈیفیر کیا کیونکہ فرمان در دی اس کے پلے پان نہیں پڑتی اور اس کے ساتھ موقع ضائع کرنا یہ بھی ایک قسم کی بے وقوفی ہے قرآن کریم کہندر اللہ کریم نے فرمای وَعِذَا خَاتَوَ خُبُوا الْجَاہِرُونَ قَادُوا سَلَامَا یہ بے وقوف کے ساتھ پاس میں انوار ہو گیا قَادِوا سَلَامَا اِلَّا بَلَدْهُونَ وَمَا نَا فَغَانِ جَاہِرُونَ اِلَّا بَلَدْهُونَ جب بھی کسی بوہان اور جب بھی کسی دانشور اسی سے واسطہ پڑا تو میں نے اس کو قائل کیا لیکن جب بھی کسی جائے سے واسطہ پڑا اس نے مجھے ایک شکست دے دی کیونکہ وہ ماننے والا ہے تو اگر احترام بائیو اور بینو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی وہ جو موجزہ دکھاتا ہے اللہ اس کو دے رہتا ہے موجزہ نبی کے اختیار بھی نہیں ہوتا وَمَا قَالَ بِرَسُولِنْ عَيَاتِيَ بِآَيَتِنِ اِلَّا بِعِذْدِ اللَّهِ لِكُلِّ عَجَنِ كِتَابِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے بس میں نہیں کہ وہ کوئی موجزہ دکھائے اب موجزہ تو دکھائے گا دیکھیں کب لِكُلِّ عَجَنِ كِتَابِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہی تائم پر پھر ہی تیگرید آرہی بھئی اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ انسس بھی کریں وہ موجزہ دکھائے گا نہیں کیونکہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام صاحب نے جب دیکھا دونے ایک خریف تو دوسری چیز ہے کیونکہ میجک کو دام چاہتے ہیں تو میجک نہیں ہے یہ تو ٹرانسفارمیشن میں فکر ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اس لائٹی کو پکر دینا تو وہ اجدہا کا اجدہا ہی رہتا وہ پیتان کا پیتان ہی رہتا وہ سام کا سام بھی رہتا لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے شتین میں ہاتھ ڈال کر جب اس طرح اٹھاتے تو پھر وہ لائٹی بند نہ دی تو جونکہ ان ساہروں کو بتا لکھ دیا کہ یہ تو مسئلہ میجک کا نہیں ہے یہ تو موجزہ کا ویڑکل کا مسئلہ ہے اس لیے انہوں نے کہا آمندو براب العربین رب موسیٰ و حالو ہم رب العربین پر ایمان لائے اب فیرون بھی اپنے آپ کو رب العربین نے کہا اس کی انہوں نے واضح کیا کہ رب العربین سے منادرم بھی موسیٰ و حالو جو موسیٰ و حالو گارہ ہیں اسی پر ایمان لے آئے ہیں تو قبل اترام بھائیو حضور کو پہلے محترم پہلو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پہلندر جو آتا ہے وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تسلیم لاتا ہے اللہ کریم نے فرمایا یا علیہ نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا کَشْاہِدًا اب یہ جو لفظ شاہد یا قبی قبار قرآن کریم کہندر اَرْسَلْنَا کَشْاہِدًا وہاں شہید کی شاہد کے بارے ہیں اصل میں اس کے جو ریڈی کر لیٹلز ہیں دونوں الفاظ کے وہ اَرْسَلْنَا کَشْاہِدًا ہا اور دا صحیح حالی ہم شہید اس کو کہتے ہیں وہ ماتنی لیپات آف اللہ اور شاہد کی ویفنس کو کہتے ہیں اب اللہ کریم فرما دیم انہیں آپ کو شاہد بنا کے بجوار دیا ہے تو ایک مفہوم تو یہ اس طرح اَرْسَلْنَا مُخَارِمْ نَفْل کر دیا ہے کہ جیدی قیم صلی اللہ علیہ وسلم مجھد میں تشریف فرما دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جولی صاحب کی امہ یا فقیح الامہ کا لقب نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا ہے بہت بڑے آرمتیں قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جیو اس نے استنبال اور ڈیڈکشن کی اے نہ ہو گئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقمجب خلیفہ بنے تو عبداللہ ابن مسعود کو پروانہ رکھے اسے نجوایا بھو جب بھوکہ کارا کا فتح ہوا تو اسے نجوایا یہاں کہ آپ پہنچ آگے وہاں ان کے محلم بن کے رہیں گے تاکہ ان کو دینی تعلیمات سے موسیناس کروائیں تو پروانے میں یہ کہا تھا کہ اِنی رجحتکم على نفسی میں نے آپ لوگوں کو اپنی 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 پر پریار کی دی ہے اگر اپنی مسعود کی ضرورت تو مجھے آپ لوگوں سے زیادہ ہے لیکن کوف آوالو آپ میرے اس کام کا شکریہ آدھا کرو کہ اگر اپنی مسعود کو آپ کے پاس بھی جو آتی ہے تو وہی عبداللہ ابن مسعود فرماتی تیرمی پانس علیہ السلام مذہب نے دیسی فرماتے اس شام کی نماز کے کافی بات تو میں آیا مسعود تو جب میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اپنی مسعود قرآن کو تو میں نے سورہ نسان کی تیارت شروع کر دی وہ فرماتے 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 جب میں اللہ کے اس طور پر آ پہنچا جب فکے فقیزہ جینا من کل امتی بھی شہیر وجہنا بکا على فاغلہ شہیر میرے جنگی لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر ایک امت پر ایک گواب پیش کریں گے کہ انہوں نے دیا دیا اور فرمایا کہ آپ کو آپ کی امت پر بطور گواب پیش کریں گے آپ کو وجہ دیں گے ان کے مطالب اس نے لیا اس نے نہیں کیا اس نے فالو کیا اس نے وائلہ کیا اس نے عبید کیا اس نے جس عبید کیا آپ کی گواہی دیں گے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو دیکھا فکانت اہیناہ تظرفان دنیو آنکھ آنکھوں کا ایک سہلاب آپ کی آنکھوں سے جاری تھا اور پھر وہ پٹے ابن مسعود فرماتے میں تو بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجد کی اس دیوار سے وہاں اور وہاں سے اس دیوار تک چلتے رہے اور یہی آیت تلاب کرتے کہ فکیفہ اِسَانَ جِئِنَّا مِنْ کُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا مِكَعَلَا حَبُلَائِ شَهِينَا ہر نبی اپنی امت پر گواہی دیں گا آپ بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور فرماتے رہے اللہی تو بڑا مشکل کام ہوگا کہ میں اپروٹ پر گواہی دوں اور پھر آپ کو آزاد دے دیں میں فکر گواہی ہوں اور میں نے کہا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمیت اللہ کریم نے کبھی بھی اپنی اسمائی صفتیہ کا اطلاع کسی حسان میں نہیں کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قائدر دے دیئے کہ آپ رعوف اور رحیم ہیں حرانکہ رعوف اور رحیم تو اللہ کے نمی اور نیمز ہیں کیا اور رعفت یہ رحم سے کی جیادہ ہے رحم تو وہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن رعفت وہ فیلنز ہے جو آپ کے دن ہی کسی کے لیے ہونی شکل تھی تو اللہ کریم نے فرمایا جانتے ہیں کہ اس نبی کے لئے آپ کے پاؤں میں کانٹا چھوے تو اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایے کہ فکیفہ اذا جئنا من کل امتی بشہید و جئنا بکا علا ہاولئے شہیدان ابن رسول فرماتے ہیں کہ پھر وہ پڑھتے رہے ہیں انتو حذبوں فا انہوں نے عبادت اگر آپ ان کو عذاب دے تو میٹیا کے سکتوں سارے آپ کے بندے ہیں و ان تغفیر لہوں فا انکانتا عزیز الحکیم لیکن اللہ اگر آپ ان کو گناہ و سمیل بھی بخش دے تو کوئی آپ سے پوٹنے والے کو ہیں آپ تو سبیر اور سامن ادار نہیں ہیں آپ کی ملی ہے جو آپ کو چاہ کرنا چاہیں تو کوئی عبیق قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وشہ اور بزائر لیو گی کہ گناہ و سمیل بھی امت کو بخش دے اس لیے علامہ نے ایک بڑی پیاری روبائی دکی ہے فارسی میں علامہ ادار مرکون نے میں آؤلہ ہی کہ ایک پروفیسر صاحب تھے وہ بھی شاید کہ اس کی دیوان ہے تو اس نے جنہی روبائی پڑھی کہ علامہ کی یہ روبائی ہے تو اس نے اس کو خط لکھ دیا کہ بھائی میرے بھائی میرا سارا دیوان آپ پہلے یہ روبائی مجھے لکھ کر دے دے اپنے خلم سے علامہ نے اس کو خط لکھا آپ کیا کریں گے اس روبائی پڑ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ قبر میں لگ دوں گا تاکہ مجھے مغفر قصیم علامہ نے قیامت کے لیے جب میرے کسی امتی کو فرشتے پکڑے اور جہنم میں لے جائیں گے تو حضور فرمانے میں اور تو کچھ نہیں کر سکوں گا فک انا اب کی آلے گم میں اس بندے کے لیے روتا ہوں گا کہ چاہیے تاکہ یہ بندہ میری بات مانتے تھا تاکہ آج کے اس حضاب سے اس کو نجات پڑی تھی تو اللہ مارے روبائی بڑی پیاری کیا بھرمو لگے روبائی میں لگا دیو اپنے قلم سے لکھے آپ کو شریعہ کسی سے لگوا سکتے تو لکھے بڑی پیاری بھائی کہ تو بھنی اظہر دو عالمان فقیر روز محشر اوز محائے من پذیر گر تمہیں بھی حسابوں نہ گذیر اظنی اللہ مصطفیٰ بن حان کی ہے کہ والا ہماری بندگی کا تو آپ کو بری جرمت کی ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی جو جرمت ہے میں جواب چاہتا ہوں نہیں ہم جو روزے رکھتے ہیں ہم جو صحیح عمل کرتے ہیں اللہ کو بھی فائدہ آئیس کے حدیث دیوزی میں آیا ہے قلور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لگتوہ الناس علی افقا قلب رجل ما زادہ زالے کفی ملک اللہ ہی شیعہ اگر دنیا جہان کے انسان ایسے پاکباز ہو جائے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین پارٹیز کی اور دعویٰ سے اللہ کی بادشاہی میں ایک بار برابر اضافہ نہیں ہوتا ہے وَلَوِلْتَ مَقُوا عَلَىٰ اَفْجَلِ قَلْبِ رَجُلْ مَا نَقَصَ ظَارِكَ بِنْمُوِكِ اللَّهِ شِعَاءَ اور اگر سارے لوگ ایسے قافر بن جائے خدا نخاص تا جس طرح فرحوم تے جس طرح ابو جہل تے طب اللہ قریم نے فرمائے کہ نئی بات شایئے تو اتنا فرحوم یہ تھا مَنِدَرَا فَإِنَّمَا يَحَدَدِنِ نَفْسِكَ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا وَمَا عَلَىِٰكُمْ جَوْكِ اللہ قریم ربی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت پر ان کو کہ جو ہدایت کا آس کارے وہ اپنے فائدے پیلی لے لیتا ہے کیونکہ اس کے لطائق وہ تو اسے ملنے ہیں اس کے معاف اسے ملنے ہیں وَمَنْ ظَلَّا فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا جو آدمی بٹھ کے تو اس کے بٹھ لے گا وہ بات ہی اس کے سر پر آ پڑھ لے گا میں نے پیغام پہنچا جی وَمَا عَلَىِٰكُمْ بِوَلِیرِ میں آکر کسٹوڈیر دولا ہوں کیا کی ادرانی پر تر ہوں ان کو ماضح کر دیا کسٹوڈیر نہیں ہے آپ پیغام دے رہے ان کو پھر یہ ان کی بات ہے تو اللہ میں فرماتے ہیں کہ تُو بلی اَزْحَرْدُ عَلَمْ مَنْ فَقِيرُ رُوزِ مَخْشَرُ اُزْرَحَائِ مَنْ فَذِيرُ خُدَا اللَّهُ تمہیں تو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہ اس دنیا ہی اور میں میں تو مغتاد ہوں اپنی حظمت کا میں تو مغتاد ہوں اپنی مفضیت کا میں تو مغتاد ہوں اپنی فضو بحرمانی کا تو قیامت کے دن وہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا اللہ نے یہ فرماتے وَلَا تَلَا خَلَقْنَا مِنْسَانَ وَلَا عَلَوْمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنَوْا اَتْرَبُوا اِلَهِ لِلِحِ حَبْلِ وَلِی مَاڑُوا سائنسزلہ بھی تک وہ نہیں مان رہے تھے کہ دل کا بھی فہم دل کا بھی ایک فہم ہوتا ہے آپ کو نیورو کاریانی جن کے یہ دماغ اور دل کا صرف بلڈ سرکوریشن کارایا تعلیم ہوتا افام و تفہیر کارا رہا ہوتا ہے اور وہ جو راجع صاحب ہیں اس تحلیم کا ہے کہ دل دماغ کو جو دے رہتا ہے تو دماغ ہیسٹ مومیٹ لیکن دماغ جو دل کو دے لیتا ہے ہاتھ از نارٹ باونٹ ہیس نارٹ سجیکٹ دیوار کبھی وہ مان لیتا ہے کبھی نہیں مان لیتا اب کسی ماظر سے میں صرف سمجھانے کے لیے ایک معصور سے کہ اب کسی لڑکے کی محمد پیلا ہوئے کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے کی محمد پیلا ہوئے کسی لڑکے سے تو یہ دماغ کا مسئل نہیں دل کا مسئل ہے یہ دل کا مسئل ہے اب وہ اس کے والدین اس کے پڑے اس کے بذل اس کے احساسے کا وہ سر کپائیں کو اس کو سمجھا تھا ان کے بلے بات پھتنی مجھے اپدہ بھدھو اسے کیوں کہ دل کو آپ اپروچ کر نہیں سکتے یہ صورت ہو رہا ہے دماغ کو تب ہی تو دماغ پر ہم سارے کنفیوز استیہ ہیں میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ایمان کہ ایمان وہ ہیں جو دل میں جگہ کرنے اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے ایمان سے نہیں ہوتا ہے صحابہ اکرام وہ ہر قربانی کے لیے تیار استیہ دے کہ ایمان نے ہم کے دل میں جگہ بنائی تھی اور دل کی بات پر کمپرونایز نہیں ہوتا وہ رکھا بھی نہیں مانتا لیکن بھی نہیں مانتی میں نے شاہی کبھی نہیں وہاں کبھی بس ذنباتی ہے صحیح چاہے آپ اس کو ایمانش کریں دو گرٹے لیچر دیں ہاں ڈاکٹر صاحب اسلام صاحب یا دوزرے مہترم ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب اور اس کے استان کے پاس لے آئے ہیں یہ ویڈیو رسپیکٹ وہ کہیں صاحب بس یہ مسئلہ یہ احترام کی مردہ سے وہ زیادہ کوئی نہیں کہہ رہا لیکن کہہ صاحب یہ کی مسئلہ اور پھر وہاں پہ بلے کیا کر رہے گا بجبار تو آئی ہے وجہ اس لیے کہ وہ دل کی بات ہے دل کی بات تو عربی کا ایک بہت مشروع شاعر ہے اس طرح مردو میں کہتے ہیں اللہ اتبان پارسی میں کہتے ہیں وہاں روم پشتوں میں کہتے ہیں باپ آدو رحمان تو عربی میں وہ وہی پڑھے رہنگیلے نزاز کر رہا ہے اس کا نا میں مطرق بھی اور یہ مطرق بھی آج پر تو پوری دنیا مطر سے یہ فرقواریت کے حامل ہے اور یہ کرتے ہیں وہ میں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے عجیب فرقواریت مطرق بھی کوئی فرقواریت نہیں پیرا رہا جو مرسہ ہوتا ہے دین کا میں نے کہا فرقواریت کا مانا ہی ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے بندے میں کوئی انسانیتی بات کی ہو آپ نے اس کو سننا ہے کوئی فرقواریت میں نے کہا تو ہم پڑھاتے ہیں ایک کتاب شریعتازی لاجک میں اور وہ ایک شیعہ نے تکی ہوئے فادر عبداللہ عزدی میں نے کہا کہ لغت کے لئے حالانکہ بہت سارے مسلمان رہتا ہے عروس لیتا ہے حربی لغت کی بہت بہت بڑی دکتر انسانیت پیڑی آئے لیکن ہم بجائے اس کے تنجید دینڈاک لویس معلوف کی المنجد قرآن جو برشیان ہے سید ہمیں کتاب پڑھاتے بھی تو نہیں پڑھاتے وہ نسان سے لکھا لیا کہ تو ربا سمجھتے نہیں تو میں نے کہا بخاری نے سنگی ہے تو وہ بھی لکھا رہے کہ کیا کریں گے یہ تو سمجھنا ہے وہ سمجھانا ہے تو محیط الدائرہ یہ ہمیں بہت 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 ہم ہے اس نے کہا تو آپ بہت 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 ملاد کشن ہے تو اس نے کہا کہ بہت 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 اس نے تو John کہو اور اس نے کہہ دیا ہاں کیوں نہیں کہہ سکتا میں اس سے بہتر شیئر کہہ سکتا اس نے کہا کہو تو اس نے کہا کہ چرک ہینڈی چرکان سکتا اور دوسری پڑی ران سکتا اور دوسری پڑی ران سکتا اور چرک ہینڈی چرکان سکتا تو میں لیکن اعترام بھائی اور بہنوں میں آج بھی کر رہا تھا کہ اتنکی یہ ایک رنگیلہ اسم کا آدمی ہے آرامی ہمارے آرامی کس نے چل گئی ایک کتاب ہے جو فائنل دیر کی ہے دوسری پڑی رانی ہے کہ عبدالعوازل فوق قلب الطائرہ وهوالا حبت منہو فی سودائیہ لا تاظر المشتاق فی احوائیہ خطا یکون حشاق فی احشائیہ فومن احب لعصیانک فی الہواء قسمن به و بحسنه و بہائیہ مزد طور و ما اتیر برسنه و لقد اطاف عجرنہاً لزراری مطلبی یہ یہ ہے کہ جس بندک و عشق ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ لا انتہان کریں ملابت کریں پورا ملابت کریں آپ کی فیملی کا یہ فیملی تھی یہ تاریخ ہے آپ کے عباور دا دسمیز آج کے نور سے جو آپ کر رہے ہیں وہ سوا کر رہے ہیں اپنی فیملی کو فلا فلا تو مطلبی کہتے ہیں کہ وائی آپ کی جو ساری فاتین دو منٹے کی تقریب یہ اس کے ہارٹ کے سر اس کو ٹچ کریں گی لیکن جو محبت تہدانہ ہے وہ تو اس ہارٹ کے اندر اکتار انکتا ہے اسی میں اس نے بھوٹ گیا ہے وہاں تک تو اس کو فوٹ نہیں ہوتا کوئی سے وقت آئے اور یہ وجہ ہے کہ جب ایمان دل سے جگہ ہو گئے تو آدمی کو کسی چیز کی پروان نہیں ہوتی اس کو پہ عمر کہہ دیتا ہے آگے ہو جا تو وہ آگے ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیچھے ہو جا اس زمن میں آپ کو دو مثال دے دوں قرآن اور حلیث ایک مشہور صحابی ہے یہ نوجوان اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ مکہ کے راستے سے گھنو رہا اب عربوں کا کنچر یہ تھا اجربی نوجوان کو یا بندے کو پکر کر مطول اولان کی جیمی ہاتھ روح کر دی یہ ایک نوجوان میں زین ابن حارسہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دانا سے پیچھے گئے کوئی باپ دانا سے پکر کر دیا عربوں نے پکر لیا بطول اولان فرمک کیا ایک ہاں سے دوسرے دوسرے سے دیسے اور چلتے چلتے ہی خدیرہ کے ہاتھ کے آگیا وہ بڑی تاجرہ عورت تھی اب خدیرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی جب ملکیر میں آئی رسی اللہ تعالیٰ عنہ تو خدیرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ اس جزن کی تاریخی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں درشتین اردینے تر یعنی کوخے سادرش حسل دیوینا نارینا پر ستوکر شایر کہتا ہے درشتین اردینے تر یعنی کوخے سادرش حسل بیدینا نارینا اور دوسر شایر نے کہا کم خدا چھے پرشاندارا گرے شی نا دیدنے پروچی ہم کے نوربان شاہ تو بہترم بھائی اور بہنوں میں اب یہ کیا گنایا تھا کہ اب زید بن حالس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جب خدیرہ کا نقاف ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور درمیان میں ایک بار کہتا ہے عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خدیرہ کو دیکھا نہیں منا لیکن جب اندینہ میں تھے اور میں کبھی کبار گرر میں کوئی اچھا گانہ پکا رہتی تو خضور علیہ السلام ہم سے کہتا ہے عائشہ ایک تعلیم میں کچھ لوگرست اور سارن ڈالو اور دو چاہ روٹیاں دیکھے تاکہ میں خدیرہ کے خاندان بارک ہو دیکھوں حالانکہ وہ مدت میں افات پا چکی جیمت کا والزمہ تو ایک بار میں دکھے دیا کہ اللہ کے نبی اس پرس انسانوں کی خددت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اس کا کوئی حسد تھا لیکن وہ جان نہ چاہتی تھی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بناتے ہیں مدت ہو گئی دس پندرہ ساتھ ہمارے کرسدارے بڑے مزاری ہیں اپنی بہنوں سے مادرک کے ساتھ اور ایک بار مزاری ہوئے تھے اور انہوں نے کہتا اللہ میں نے کہا ہاں اس نے کہا کتنا خوشبخت آدھی ہوتا ہے کہ وہ شادی کہیں گیری مجھے دنسرا کہیں اور تیسری بجھے آج کیسا کہیں دکھانی ایرام بائیوں اور بہنوں میں اب جنگہ بنا پاکیات عدیشہ مرک بھی رضی اللہ تعالیٰ وہ فعال پاچکی تھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادیاں ہوئی تھی دو اور وہ بیوہ ہو چکی تھی دونس ایک مرگیا پھر بودھر شادی کی پھر دوترا مرگیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ابو صفیان میں بھی بیوہ مگیلہ شادی کیا اس نے انکار کردیا لیکن ابو صفیان وہ صیفہ پکا لیکن اس نے انکار دیا عمر کی حشان ابو جان لگی مکوا دیا ابو سلام سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس پر اپنی چچازاد بہن کے درو ذرعہ پیوہا بچھویا حضور علیہ وسلم کے پاس اب حضور علیہ وسلم حضور علیہ وسلم اگر میں قریبہ فعلی کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں ذرعہ پیوہے چچاؤں سے بات کروں والے پتر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم شریفے کا بات کی ابو طالب نے کہا اس نے پیغام بچھویا ہے وہ تو سبھاروں کو چکڑا چکی ہے اس نے کہا جی ہاں اس کی چچازات میں میرے پاس آئی نہیں چونکہ میں نے اس کے لیے شرطت مصاربت میں ایک دو سپھر کی ہیں شام کے سہیے اور اس کے خانموں نے ان کو بتا دیا کہ اتنا دیانتدار آدمی ہم نے زندگی میں کبھی دے گا نہیں تو شاید اس لیے انہوں نے فیرمان کی چواہ دیا ہو ابو طالب نے کہہ دیا کہ جی تو ضرور ہونی چاہیے اور عام کے نکاح کا خطبہ میں پڑھ گا تو جب خدیدہ کا نکاح ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خدیدہ نے پہلی رات آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میرے مال ہیں اتنے 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 یہ آج کے بات سارے آپ کے یہ آج کے بات سارے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ نکاحث نہیں نہیں دی کہ وہ بڑی مالات خاتون کے اس نے تو خود پہ ماں بھی بڑھا دیا تھا لیکن خدیدہ نے اس خود کے دیا وہ مال ابی آپ کے آپ جو چاہے کریں اپنے لئے خاص کریں کسی اور کو دینا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج ہیدہ غریب قربار کو سپورٹ دینا کیونکہ بیٹی بہی آئی آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پاپس پہنچے بارے حرا سے تو اس نے کہا کہ زمیلونی مجھے کمبر اڑا دوں کے ٹھنڈ لگ رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرے کو اس طرح دے گیا اس نے کہا محمد یہ تو بیماری کی بارتری آپ درے ہوئے ہیں کچھ مستقل ہوئے ہیں آپ درے ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ کے فیس کو ریڈ کر رہی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع سنا دیا کہ اس طرح بارے حرام تھا اللہ اللہ کر رہا تھا اتنے اجلی بندہ آوارد ہوا میں نے سامنے کڑا ہو کے مجھے کھائش رہا پڑھو تو میں نے جواب دیا مہانہ میں پارے گئے میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں کیا پڑھوں میں نے درمی مدرسہ میں کیا تھا اللہ نے ہر پیغمبر کو محفوظ کر دیا اگر وہ بچا خان میں ایک کالی کر نجویٹ باتا تو یہاں پیغمبر تو یقیناً آخش المندی کی بات کریں تو وہ آخش المندی کی بات کریں تو یہ کوئی اجنلی واقعہ تو نہیں لوگ کہے گئے بھائی تو دانچس سائی بان سے پڑھو گئے لمنٹ لوگ ہیں اس پہ بھی بہت ساری عقل و رشت و دیانت آئی ہے اور یہ اچھے اداس سے بہت رہا ہے اس کے پیغمبر نے کبھی کسی سے پڑھانے علیف بھی نہیں پڑھا اور آخش المند وہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا کی حوپہ لاحق حیران ہو جاتے ہیں تب ہی تم سکین مکہ جب بدلیت کے اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب پرپاگنڈا کرتے ہیں دیوان آ رہے تو آج جیسے انگل لوگ بھائی دنیا تو اس طرح نہیں بڑھا جاتے ہیں آپ یہ دی پاگل ہیں صحیح نیویر میں دیکھیں دیوان تو اس طرح نہیں ہوتے تو بھی مڑے حوانی دیں انہوں نے کہا معلم و مجنون یہ گراجونت دیوانہ ہے مڑے لائک دشمنی میں جو ہے بھائی سیکھ ہوتا ہے پر آپ پانیلال کرتے ہیں جو رکھا معلم و مجنون یہ مڑے گراجونت اور ایڈوکیٹن قسم کا دیوانہ ہے ہمارے پسطار ہیں اللہ مفرد نصیب فرمائے میں میس پڑھا دیتا ہے صحیح بعد میں اس کے ماں کو کچھوں گیا وہ انہوں جھوٹے پہنے دیتے نصر پر کچھ بلکہ کبھی 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 ایک شنوان میں ٹھلکی رات پر باہر پیٹے رہے تھے راستوں میں تو کبھی 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 میں اس کے پاس جا کے میں پیسے دیتا بول نہیں گئے I was thinking I don't want it صحیح تو میں کبھی 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 اس کو انجبرہ کا کوئی سوال دے دیتا ہے میں نے کہا سار if you can do it صلوہ وہ زمین پہ پیٹے پیٹے فرمو انجبرہ کا رسلہ وہ حلقہ دے دیتے اس کے لئے اس کا ڈیسٹ چاہیئے تھا وہ پریشنگ گلتا ہے لینہاو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کہا معالمان معکون اینہاو سیدہ حدیثہ رضی اللہ وآلہ عمحان اپنا سارمار اس کو دمائی ہو جو میں آج کر رہا تھا حدیثہ نے کہا آپ ڈرے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا ایسا ہوا اس نے کہا کہ don't worry حدیثہ نے کہا don't worry صحیح اب اگر ہم پہ کوئی باہر روسی بتائے اور ہم پہ چھلے گئے صحیح اور ڈرے ہوئے اس طرح نرد رہے اور بی بی سے کہہ دیا کہ اس کے لئے تو ہم کو کہتے ہیں آج ہی رات تک آپ پتہ نہیں کام دونتے پہ حدیثہ 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 اس نے ایسا نہیں کہا کوئی سخت بات نہیں کی تک کہ حضور کی ڈارز ہم رہی آخر ایفرم کو حوضہ دیا کہ اللہ فکروندی کی غوئی باقی واللہ مجھے اللہ کی قسم ابھی لکھو پہ امر نہیں ہے مجھے اللہ کی قسم لا یخزیق اللہ اللہ کبھی بھی آپ کو ڈاؤن لیگ لے گا اللہ کبھی بھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اس لیے کہ ان لکنت سیڑ رکھیں آپ تو رشتداروں کی کفالت کرنے پا ہے لیکن کردار کو ہوتا ہے چاہے وہ کافر پہ قبل تاریخ ہیں چاہے وہ زمان جاہیت پہ کوئی قبل تاریخ ہیں انگا لَتَسِلُ الرَّحِمُ آپ رشتداروں کی کفالت کرتے ہیں اور جو آرمی اپنے اوپر بولر بن چکا ہے انہیس دنگی آپ سویسائی ٹو گو سنویر کوئی ٹرین سٹیچن کہ ٹرین کے سامنے وہ خوشی کریں آپ اس کا ڈاوز بند آکے اس کی ذمہ داری اپنے سامنے دیں گے آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ بچے ہیں میں میں نے فیرمی پلانی پر ٹھٹرٹ ہزارے ساتھ گھرے وہ ڈیپارٹمنٹ والے وہ مکمے والوں نے اس کو پرنٹ کر دیا ہے تو میں نے وہاں کام کہ یہ ایزے پالیسی ہر حکومت کو نہیں اپنا یہ تو حالات و ضروف کا تقالہ ہوتا ہے انعام کی اور ڈیوکشن کا عوستہ ہے کہاں اس کی ضرورت امپلیمنٹیشن کی اور کہانے حال اگر میں چینہ آجاؤں تو وہاں ان سے کہہ دوں گے آپ ایک کے بجائے دو کرانے اچھی کیونکہ آپ دو اٹھلاف دی دورتے لیکن پاکستان میں دیکھ کہ بھائی think about that think about سنت سے روٹ جائیں زیادہ سنت پاکستان کرنا چلی گے تو انہی ہاں میں نے عرض یہ کیا کہ اب وہ کہے گا وہ کہتا کہ بچے ہیں حضور اسلام فرماتے میری ذمہ آج آپ کی ذمہ آج آپ کی وائی کی ذمہ آج آپ کے بچوں کی ذمہ آج اور you should not think about suicide or something like that وَتُق سِق المعضو اور کیس آئی کہ آپ بے روزگار کے ساتھ دردر ہی ڈوکر نے کہا اس کے لئے روزگار دیم دے رہے تھے ایک حدیث آت ابن عباس صلی اللہ وکرام وہ اعتقاب بے رہے تھے ایک صاحب عباس نے اس سے کام سردہ نظر آ رہی اس نے رقم ایکسپیکٹ کر رہا تو وہ آ نہیں تو مجھے کل کی فکر ہے کہ اس آدمی کو عام کے کیسے دکھا ہوگا یہ ہوتی کانشیس کی بات یہ ہوتی ضمیر کی بات صحیح وہ مجھے ایک ساتھی بھی وفاق بات چکے اس کے نطابق کیسے کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یہ کیسے آدمی میں نے کہ اور تو وہ ٹھیک دکھ لیکن یہ ترس کو انکم میشو مار کر بس اس کی ایک مسئلہ یہ تلق لیتا ہے تو اس کو انکم والے کار میں رہی دیتا نہیں بات تو ہم بھی وہی لوگ ہیں جو انکم والے کار میں لکھ لیتے ہیں لیکن جن زمیر زندہ ملی صلی صلی فرمات کہ اب دینو ہم من گلے وفر لن بلن حال طرد نہ لیا کرو اپنی چھاندر کی مناسب پان پینایا کرو اگراج آپ کو کنٹرول کرو اکانومی کا بیس میں نے کتاب نہیں کیا سمیر دارا نظام اشتناقیت اور اسلام اور انگریز بھی لکی ایک ایڈیزم کنٹرول اسلام اکانومی سسٹم تو اسی پر میں نے کتاب نہیں کیوں آپ میں یہ حدیث تک کی ہے کہ ہر ایک بند آپ نے اپنے دیلیور آنی وہ نیچے لے آئے اب کیا ضرورت ہے آپ نے کڑھائی کھانا کیا ضرورت ہے آپ نے چٹر روز کھانا ہے بھائی بیم سے بھی کم چل رہ ہے وہ صاحب سے بھی کہ عبادی تو ہزیار نہیں کی دی بیم کی موڑ چکن بھی مکہ دن رہے ہیں تو این ہاں میں آس کیا عرمی کریم صلی اللہ نے فرمائے مَعَالَ مَنِ اَقْتَصَدَ وَلِ اَقْتِسَادُ نِسْفُ مَعِشًا بیلنس کائن کرنا این کم اور اِقْسَنسز میں حضور فرماتے ہیں کہ 50% آپ نے اپنے ایک نامش کو کنٹرول کر دیا آپ اپنی ایک 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 نیچے لے جتنا آپ کماتے ہی دس کماتے تو آٹھ لے ہم جو دس کماتے تو بیس لے لے تو اس کے بعد کیا کچھ کرنا پڑتا ہے نمبر ایک چھوڑی کریں گے نمبر دو داگے لائیں نمبر دن دھوکہ کریں گے نمبر چاب رشوت لیں گے نمبر پان کیک بیچ لیں گے نمبر سال تیک کو لے کمیشن لے رہے یعنی یہ ساری ایک ایک بڑا صحابیہ نا پاس دے ہوگا ایک تابعہ فرماتے کہ میں حج مہتا تواف کر رہا تھا تو ایک بزرگ جو بہت نورانی قسم کہتا وہ تواف میں صرف ایک ہی دعا کر رہا ہی شخ نفسی خدا مجھے نص کے شخ سے بچائیں پھر ایک منٹ اللہ مقی شخ نفسی قرآن کریم میں اللہ نے فرمائے یو شخ نفسی جس کو اس کے نفس کے شخ سے بچایا گیا یہ کامیات ہوتی ہے اور دوسرے جگہ فرمایا کہ شخ تو ہوتا ہے نیچر میں وَعُسْ دِلَ اَنفُس وَعُسْ دِلَ اَنفُس ایک تو یہ ہے کہ آپ بینس کو پانی پیلانے کی بار بار کہ لائے تو وہاں تو آپ کے فائن کس اکافی سمجھ نہیں کہ بس یہ دو بار کی اکافی آلان کہ ابھی تک اس کا پیٹ نہیں بڑھا لیکن بڑھا بڑھا آپ کی اکمل بھی خمید ہو جاتی ہے انہوں نے کہ بس یہ پی اکافی ہے لیکن آپ اس کو دریعہ یا نیر پر لے آئیں سو بین تو بی تو اٹلی لی کہ جتنا اس کا بیٹ اس کو بروا دی تو یہاں بھی اللہ کری نے فرمایا کہ شخ کی نسان ایک سمندر کی ہے اور انسانی نفوس اور نیچر کو اس سمندر پہ لے جا کے ان کو وہاں سے پہ آیا یہ ایک میل کہ انہوں نے پیٹ ایسانی کمبینیشن تی چی لوگی بخل حیرس اور اسطلعہ گرین میرونیلس اور اسطلعیٹیشن یہ تینوں جو کمبائنی ہوگا یہ انترلنگ نہیں ہیں انترلنگ جو آدمی بخیر اور حلیس بھی ہوگا اور جو آدمی بخیر اور حلیس اسطلعی اسطلعی کرتا رہے گا نمو صلی اللہ کریم نے فرمائے تو وہ دعا کرتا اللہ مہدینی شوق خدا مدہ مجھے اپنی نس شوق سے طواب اس نے ختم کر دیا اس نے دو عطا پا طواب پڑ دیئے مقام عائم کے قریب بیٹے تھے انہیں جا کے بھوزان ہو کر کیونکہ لوگ جو جو جانتے تھے بڑے احترام سے بھتے اس کے ہاتھ کو کبوس لے رہے میں نے کہا آدمی تو کوئی بہت 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 نہیں کیونکہ لوگ دور دور کے اس سے ہاتھ ملائنے کی کوشش کرتے تو میں بھی 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 سلام دیا احترام دے دیا میں نے کہا اہم ایک دعا کر رہے اللہ مقیلی شوق نفسی شوق نفسی خود آمد آمد اپنے نفس کے شوق سے بچ рай تو دعا کی اہمیت اس نے کہا جواب میں شوق نہیں ہوگا جون نہیں ہو دیو جواب میں شوق نہیں ہو گ دی پر ساب خ جب آپ میں شک نہیں ہوگا آپ اپنا کریں گے جب آپ میں شک نہیں ہوگا تو آپ ٹک بیس نہیں لیں گے جب آپ میں شک نہیں ہوگا تو آپ دیپارکٹ کیلئے سامان خریدنے میں کمیشل ویشل لیں گے ایل آتے ہیں کیونکہ بیشیو کسی کی شیطانتی کا شمال نہیں کر سکتے تو آپ نے اتراباہ قدر رفتر قابل اس نے پوچھا اس مقوم کریں ازمت آپ کو ان معام کیا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اب در حمال امی آف مجھے در حمال امی آف کہتے ہیں حضور کے صحابے حضور کے صحابے حضور مبشرہ جس میں دنیا میں اللہ کریم نے دس صحابہ کو جنگل کی بشارت دی تھی اس پر حضور رحمان امی آف تھے اس نے کہا خدا حضور رحمان امی آف مجھے حضور رحمان امی آف اب یہ بندہ ماردار اتنا تھا کہ جب افار با چکا تو اس کی چار بھی لیاں تھی بھی ایک ہو دو ہو تین ہو چار تو اس کو جہدار کا آٹھ مارسہ ملتا ہے شریعت نے انہیں آرہ ملتا ہے ہم نے نام انہریٹسس یاسائیس آف انہریٹس پر ایک کتاب رکے کے ایک ایک ہمیں فورس راکھونس پر امی آف ہاتھ تو اس پہ ہوا یہ مسئلہ ندر کیا ہے کہ اس پہ دلیل ہے عبد الرحمان امی آف کی دی آس تو اب اگر بیوی اچھا تو ایک میں اس کے ہر ایک بیوی کو بتیس ماہ حصہ نلتا ہے صحیح کیوں وہ کیا پراپٹی نہیں نقد کیش جو بین میں پڑھا کرتا ہے روپیہ ڈالرز ریال ایڈیٹا ایک دینار سکہ واسکارڈ و کریسی واسکارڈ دینار تو بتیس بھی حصے میں اس کی ہر بیوی کو بہتر ہزار دینار نلتی اور ایک دینار ایک طولہ گوڑتا ہوتا ہے صحیح لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ انہوں کی نہیں شخص نفسی وہ کوئی شخیر نہیں حضور کو ضرورت ہوتی مسلمان ہوتی لیے تو اب رحمہ ابن عوف کو ایڈیس کرتے ایڈی عوف آپ نے چالیس ہزار دینار لاکے بزمیٹرموٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں حضرت عثمان وہ اٹھ کرے ہوئے اس نے کہا نیعت و قرآنن میں اقلاس ہا و اقتال ہا ہنڈر کیلز فلی لوڑے سو فلی لوڑی بھنی مجاہد کی جیتنی ضرورت ہے کانے پینے کی ایون بیٹھ ہوں اس کے لیے بچوں کی تو جہاں کے موکے پر بیس آئی حضرت عثمان نے پھر دے گا عثمان تو وہ پھر اٹھ گیا میعت و آبالن میں احلاس ہا و اقتال ہا ہنڈر بھو فلی لوڑے تیسری بار حضرت نے کہا عثمان وہ پھر اٹھ گیا اور کہا کہ میعت و آبالن بی احلاس ہا و اقتال ہا حضور نے چوتھی بار کے لیا تو اس نے کہا میعت و آبالن بی احلاس ہا و اقتال ہا حضور نے پانچویں بار کے لیا کہ عثمان لوگ زیادہ ہیں سفر دور کا ہے ون تاوزن اور ٹوی ہنڈر مائلز وی آئر گئن ڈیفرٹس فار ہاو لانی سٹے دیا ان کی اللہ نوز تو عثمان رفیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جی کوشش کروں گا کہ سارے لشکر کی ساری ضروریہ پوری ہو جائیں اور وہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجیدے کے قریب رہے طبوت میں تو عثمان کی نماز میں خالد ملے بتا دیا کہ حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں باقی آیا شاید صرف آج و شام کا کھانا کی صدا کی آئیم کہ آج شام کا کھانا کہا سکیں گے باقی تو کوئی چیز ہے نہیں حضور از اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نا عثمان عثمان گاں ہے بہت وہ کی آیا اس نے کہا میں یاں کہا عثمان بس شام کا کھانے کا کچھ ہے نہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں اس کا ایک کاروان آ رہا شام کے آرابے سے چار ہزار کیمرز فولی لوری with every type of stuff اس نے اپنے چیف آف کاروان سے کہے دیا کہ ان کیمرز کو بدیہ لے جانے سے بجائے یہاں تبوک لے آئیں اس میں زندگی کی ساری ضروریات نے اولائے کھانا آباری فجیلی بھی بسے ہیں ایسا جواہتنا دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی تبی تو علامہ نے کہا کہ لرز میں کیا بتاؤ تم کو وہ سہرہ نشی کیا دے جہاں بھی لو جہاں پانو جہاں کیو جہاں آباری اترام بھائیو بہنم تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معلوم ہے یہ غلام بھی ملتیا زیدہ بن حارثہ رضی اللہ علیہ وسلم نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا اور اس کو اس سن ایڈاپٹ کیا ایمون تو شریعہ اس ایڈاپٹیشن کا کوئی لیگل حیثیت یہ نہیں کہ جائز نہیں آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں یہ you are giving me attribution to a person concerned but it doesn't mean that he will be concerned like your earlier son قرآن بلین نے اس کانسیکٹ کو رد کر دیا وَمَّا جَعَلَى أَزْوَالَكُمُ اللَّئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَادِكُمْ وَمَجَعَلَى أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاكُمْ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا ایڈاپٹیشن آپ کا لیئر سن بن رہی سکتا ہے وَمَجَعَلَى أَزْوَالَكُمْ حقائق تو مقدس ہوتے ہیں حقائق تو آپ چین نہیں کر سکتے ہیں حقائق کیا ہوتے ہیں مقدس ہوتے ہیں وَمَجَعَلَوِي خَان صاحب نے ایک کتاب بھی لگی کہ حقائق حقائق ہوتے ہیں وَمَجَعَلَوِي خَان ایک کتاب بھی لگی ہے کہ حقائق یہ ہمارے علیہ وَقلام کا سب سے پہلا جمعہ ہے ہر کتاب کا حقائق کو رشعہ صحابت ہوگی یہ سچا ایسکرلش ریالٹی کہ آپ نے اس نوجوان کو دیتی ہے کہ معاشرے میں وہ آپ کا بیٹا لیکن اللہ کے ہاں وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اے ہاو زید ابن حالی صاحب کو حضرور دے یہ کرام وصرافور دے دی فاکان یوت آسید ابن محمد معاشرہ میں اس کو زید ابن محمد کہا لاتا تھا فاللہ اگرین نے فرمائے آج سیئی کنسٹر چینج کرو وَدْعُوْهُ لِي آبَائِ حِلْوَاَفْسَةُ عِنْدَ اللَّا فَإِلَّمْ تَعْلَا مُعْرَاهُ فَحْوَانُمْ فِدِّينَ جب آپ ایسے قسم کے لوگ کو کسی کا ایڈاٹر ہو اس کو اس بندے کا بیٹا دے کر نہ بھکا رکھو صحیح اگر آپ کو اس کے اپنے اصلی باپ کا پتہ ہو تو اس کو اس نام سے فکار رکھو صحیح اور اگر آپ کو اس کے باپ کا پتہ نہیں فہوانُمْ فِدِّينَ تو پھر کسی تو منصوب نہ کرو اسے کہا یا آخو جفر اسلام اُمْرِ مسلمان بھائی اور میرے بھائی تو قبل اکرام بھائی اور قدر لو یہی زید ابن حالس ہے چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ ایڈاپٹر سن ہے جس تاکی بیر سن تو اللہ کے لیے اس کانسیم کو عمرن رد کرنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اپنی پوپیزار زینب تجہ حضی اللہ وآلہ عنہ کانکار کروانے سے اپنے حالسہ کے ساتھ اور اگر آپ یہ گھر بنے گا نہیں کیونکہ میں نے زید کا گھر پسانے کے لیے حکم نہیں دیا ایڈاپٹر سن کی تصور کو ختم کروانے کے لیے اتنی حکم نہیں دیا تو اس کا گھر بنے گا نہیں تو جب وہ طلاح دے دے گا تو پھر آپ اس کو اپنے نکا میں لیں اور یوں بھی کانسیم ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ بیر سن کی طرح ہوتا تو ڈاٹر نینا کے ساتھ تو نکا نہیں ہوتا چاہے آپ کا بیڑا اس کو طلاح دے دے چاہے وہ اس سے وہ بیڑا مر گیا اور یہ بیڑا ہو جائے وہ سو سن تو اس کے ساتھ نکا نہیں کر سکتا وہ تو جس لئی فادر اس لئے اس کو فادر نینا ہے کہ ہمارے روائے پوستیں اس کے بارے دیں وہ کرنا ساتھ نے پاکستان کے لئے ڈائٹ دے تو اس کے بارے ساتھ میرے پاس آئے اس نے کہا یہ آپ کے جو شاگرد ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس نے جب سے شادی کی ہے تب ہی سے ہمیں توجہ نہیں دیا آپ میں سسران والوں کو زیادت ہوئی دے رہا ہے سسر کو اور ساس کو زیادت ہوئی دے حرمکہ ایسا ہوتا نہیں وہ فیہ ہی زیادہ ایکٹیویٹ بھول رہتے ہیں تو اگر لوگ کو سلام دکھتے ہیں بات کہتا ہے یہ تو ڈیوڑ کا اولان مل گیا جوڑ کا اولان مل گیا تو وہ فیل کرتے رہے ہیں تو شاید امرسہ لیکی فیل کیا ہو گیا تو اس دنوں نے کہا کہ آپ درائی کو سمجھائیں عربوں وہ جب تو سمجھ کے لئے آئے تو میں نے کہا ہے جنرل صاحب اس نے کہا جی میں نے کہا آپ اپر وادث صاحب آئے تھے اس نے کہا کہ یہ پتا ہے اس نے کہا کہ کچھ خام میں گیج کیا آپ کو پتا ہے آپ کو علم ہوں کے توڑیں میں آپ کو ڈھنٹا کرتے ہیں اس نے کہا کہ کچھ کی نہیں خدا کی قسم جتنا میرے والدین کو دیتا رہا شادی سے پہلے اس سے زیادہ دیتا ہوں لیکن پہلے ان کے ساندھ رہا تھا تو بھی بھی ہے تو میں علاہ دا رہے نہ ہوگا کہ پھر بھی بھی ہے اس پہ علاہ دا رہا ہوں تو میں نے کہا پھر ایسا کیا ہوئے صحیح اس نے کہا اصل میں مجھے ان لازمی لے مجھے کیلئے تو میرے والدین سمجھتے ہیں کہ ہم آؤں دینا ہوگا بس میں ان کا خدسیاں یہی کہ آؤں دا رہا ہے حانکہ ایسا ہے نہیں تو قبل احترام پائی اور گفر کو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام سے اس کے ساتھ لکھا کے گلتری بات آتا تو بتاؤں یہ ہوتی ہے زیادہ منتجہ حضور علیہ السلام حضور کی پوپیزار اس کا اپنا باپ جہاں شاہر حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام ہیں خودی بگی پوپی تھی اب دنوں کے جو ставابر کو سیدی بیٹی تھی تو دو ذہ Rumços Hod会 کی بیٹی باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی تو کوئی دانس آخرانے والے خاندان میں وہ نکاف کرنے کو پسند کریں ہم جہاں دون سے نہیں کریں تو زہنب بत جانخ کے پاس حضور علیہ السلام سے تشریف لائے وہ اسے کہا زہنب ات انہوں نے کہا صلواتر Wijہ دعوลہ میں کہا وہ آپ کا نکاف کروانا ہے سہید سے تو زینر جی زی سے لیکن میں نے کہتے ہیں کہ ان سے بزور کو آم براند یاد یاد آتا لیکن اس فین وقت کہ وہ سلام تو زینر متجاج کوئی ناگواہ کوئی زی سے خدول نہیں ترمائے ہاں زی سے اب زینر نے ایک بات کی زینر نے ایک بات کی برایک ان کے امریک یا یہ آپ کا مشکرہ ہے یا آپ کا ختم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حکم نہیں یہ لیکن حکم نہیں فرد زینر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے وہ پہ والے انفاظ واپس لیتی ہوں ایمان کے بناظرین پہ ہم نے حکم دے دیا ہوں ایمان شاید ہوں ایفور پرس لگاتا ہوں دونار پوٹے پسچن مار گئے اللہ اس پوٹے پیریئر اپنیا فونسٹاپ دیتے ہیں فونسٹاپ دیتے ہیں دونار پوٹے پسچن مار گئے اللہ اس پوٹے پیریئر کہ یہاں پہ اللہ الرسول نے خود سامنے گا دیا ہو پھر اف اینڈ بٹس کا سوال ہی کرنی ہوتا ہے پھر تو آپ نے اُبھے ہی کرنا ہے تو قابل اے اکرام بائی اور بہنوں میں ارض ہی کر رہا تھا کہ زیدہ میں حال ساتھ شادی تو ہو گئی تو ایک تو وہی نیجر پر کنٹرول کرنا تو بڑا مشکر ہوتا ہے تو تُو تُو میں میں ہوتی کر رہی تُو میں اور پھر اللہ نے بھی وہ نے کہا تو کنٹرول کروایا تھا اس تصور کے خامنے کے لئے تو اس نے تو بنا راہی نہیں تو حضر الزیر حضور کے پاس آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اللہ کے نمی وہ ہمارے اور ہمارا گر بنتا نہیں تو کیا خیال انہیں اگر زینب کو تناک لے دوں لیکن زینب کو تناک لے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے امسک عالی عزو بے کورتاق اللہ صور احزار میں دیکھیں امسک عالی عزو بے کورتاق اللہ بھی بے اپنے پاس رکھیں اللہ سے ڈریں ایک بات یہاں زنب میں آس کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب غضر مبارکات اللہ اطلاق ہے حیدو لیگلوے انہیں قانون بھی ناستہ ہے لیکن حضور نے فرمایا جب تک ان کے ہوں طلاق سے اجتناب کیا تھا اللہ طلاق کو بلکور پسند نہیں کرتا ہے اب غازت یعنی مقبوض بھی نہیں کہا اب دس کا جس کون کہتے ہیں الیکٹو ایڈیٹو ایڈیٹو اس میں تفضیر تو اس میں تفضیر الیکٹو ایڈیٹو 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 کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ مبغوسترین بیگل پریکٹس جو ہے وہ اطلاق دینا ہے صحیح اطلاق پہ اللہ ماباز ہوگا ہے اور وجہ پھر ایک انسانی معاشرہ میں اکثریت ایسے معاشر ہوتی ہے کہ وہاں کوئی آدمی پر انگلی نہیں اٹھا تھا کس پروں کی اٹھاتے ہیں؟ سرازوڑ سے اس پر میرے گاہ میں اس برکی میں کوئی مسئلہ تھا بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ ہامخہ یہ اسممشنز کیوں کر لے رہے ہیں؟ کہ انیشہ مسئلہ لنگی میں ہی ہوگا یہ باقی جبلیلین کے قسم نہیں یہ کیا ہے؟ صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آپ خاتون کو محشت کا شکاہ کے بارے دیں تو دراصح کہ آپ یہ گروہ اور دیکھئے خواتین کا نیچر بڑا صاف ہوتا ہے صاف نیچر کے کچھ فائدے ہیں اور جس طرح صاف نیچر کے بھی ہارٹ نیچر بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں دنیا میں ہر چیز کے کچھ فائدے کچھ نقصانات ہیں پرکی شریف اسلامیہ میں جس چیز کا حکم کرنے کا دیا کیا اس میں بھی کچھ فائدے کچھ نقصانات ہیں لیکن فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں تو اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کر اور دیگر چیزیں ہیں جس کے نقصانات فائدے سے جائیں تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہنا کر مثلا نماز پڑھنا اس زرگی میں جب گیس بھی نہ ہو ایڑکٹر بھی نہ ہو آپ کے پاس بیرم پانی کے انتظام بھی نہ ہو اور وہاں سے معزم کہے لے کہ صلاة و خیر من اللہ اور آپ انتی کے واتر سے وضوع کریں ہاں آپ یہ تو حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جل جاتے ہیں اب یہ سنو ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نماز یہ تقرر اللہ کا ذریعہ ہے اللہ کے طریق جانے کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درجات پر لنگ ہوتے ہیں جب سردی میں ٹندے پانی سے کوئی بندہ مجبوری کی عادت میں مکمل وضوع کریں کیونکہ جب پانی ڈڈا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ خوشک رہے جاتی نماز نہیں کرتی نماز نہیں کرتی یہ حصہ یہ خوشک رہے جاتا ہے نماز ہم موں بھی جرد ہوتے ہیں تو اس طرح دو جاتے ہیں تو یہ کاموں تک یہ حصہ خوشک رہے جاتا ہے وضوع ہوئی نہیں تو نماز کانس کرتی تو قبل احترام باری اور بہنوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے انہوں سے کہا ہم سے کھانے کا ذریعہ واتق اللہ اللہ نے درو یہ کہا قولہ حدیث میں ربی طریق صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تذوروں وَلَا تُتَلِّكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهَ حَدُّ الظَّوَّاطِينَ وَالْتَوْنَا قَالَ یہ جو خود شالیہ کرنے ہیں یہ تو انٹرٹیمنٹ ہے بتاؤں غیر مسلموں کے لئے تو شاعر انٹرٹیمنٹ ہوتا لیکن مسلمان کی لئے انٹرٹیمنٹ یہ انجائنٹ ہے یہ مسئلے نہیں ہیں نہیں یہ تو لائم ٹائم کانٹریکٹ ہے اور آپ نے بطور عبادت کرنا ہے حضور عبادت نے فرمایا کہ اب امید صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں ساری رسولوں کی سنت ہیں اب سنت عبادت کی ایک قسم ہے سنت کیا؟ عبادت کی ایک قسم ہے تو حضور نے فرمایا چار چیزیں یہ ساری انبیاء کی سنت ہیں یعنی انہوں نے یہ عبادت کی ہے فرمایا الزواج شادی کرنا نکاح کرنا یہ عبادت ہے یہ سنت ساری انبیاء فرمایا وہ تحطر پرفیم لگانا تاکہ آپ سے تضبون اٹھتے یہ سنت ہیں ساری انبیاء نفیس و طلع تھے حضور نے فرمایا جمعہ کی نماز کیلئے آیا کریں گے تو حضور کرنا سنگا تھے حضور کرم اس لئے کہ عربوں کا فتہ بڑا درم فتہ تھا اور وہ زیادہ تر مزدور اور کاشکار قسم کے لوگ تھے کہتوں میں بازاروں میں بول لازات کرو کام کر کر کہ پسیلے سے شرابور ہو جاتے اب بڑی جماعت میں آجائے تو وہاں تو ایک برپور کی ہے تو حضور نے فرمایا حضور کر کے صاف کبڑے پہنکے پرفیم لکھا کے آئیں گے سنت ہیں اور تیسرہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواق ہے تیسرہ دامتوں پسافر نامسواق نہ بوش کرنا روٹے گا اور جو تا قریب نے فرمایا خیاء دیسنسی یہ جو حیاء ہے یہ صرف غلطیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ مرنوں کا بھی مسئلہ ہے ایک حدیث میں آیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من اتصلا حضور میں حیاء کس لیول کی تھی پھر اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمواری لنکی سے زیادہ حیاء دارتے ہیں صحیح ہے کس کے لئے دیسے کمواری لنکی سے کیونکہ بڑی بی بیاں ہوتی ہیں وہ تو اس لئے ان کی باتیں کرتی رہتے ہیں کمواریہ وہ اس لئے کی باتیں نہیں کرتی جو حیاء کے منارے ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کی حیاء تو کمواری لنکی اس لئے ہم آپ کو لیکن اللہ علیہ یہ نیز کانٹریکٹ میں ایک بات دیتی ہے کہ اس میں عورت کی نظہ لازمی ہے صحیح؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ اس سیئے ہو توسطہ مرو والبیرو توسطہ ازم بیوہ عور سے مشوارہ کیا جائے گا بیوہ عور سے مشوارہ کیا جائے گا اس کے شادی کا لیکن کمواری لڑکی سے اجازت لے بھی جائے گی اب اس تیزان جس طرح ہمارا مخصرابی تو پشتونوں کا ہے میں اپنی بیگی سے اس کی بات کر سکتا ہوں کہ بیٹی وہ فلان لڑکا ہے وہ فلان لڑکا ہے وہ آپ کو کیسا نہیں کر رہی وہ تو دور کے رائع لگن جائے گی اب وہ تو کوئی دعا پر لیا ہے جن آگیا یہ تو اصل فتح ہے لگنی بیگی سے اس کی بات کر رہا ہے تو اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ سنگی ہو تو باب اس کی ماں سے بات کریں اس انداز سے کہ وہ سنے کہ وہ فلان کا جو بیگا ہے بڑا یرکی بیم نامی سنکال کا ہے تعلیم یافتہ الگا ہے خوش شکل ہے خوبصورت ہے خوش اخلاف ہے اس قسم کا بندہ اگر کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ کے طور پر مل جائے تو یہ تو چانمی حقیقیں صرف پرائی میں اور کاؤں چھوڑے گئے چکیو جائے چکیو جائے چکیو جائے چکیو جائے یہ ساتھ سال تک یہ والدہ کی کفارت میں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ سال کی عمر ایسی ہے کہ وہ جو ڈیورپمنٹ یا گروڑ یا نویشمنٹ ہے وہ سوائے مہدر کے اور کوئی کر نہیں سکتا بلکہ اگر مدر بھی مر گئی تو پھر خالہ کا استحقار کی پوپی سے مقرد ہے کیونکہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالہ تمشت الان کی جو خالہ ہے یہ بلکل مان کی طرح ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ زیادہ شب تک وہ خالہ کی طرف سے ہوتی کوپی کی طرف سے بہت کم ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا خالہ تمشت الان اے صحابی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ جب سے گناہ سردد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر رہی لاؤں میکا آپ کے اوپر برڈر ہیں برڈر یہ آپ زرہ سٹریس میں ہیں اس گناہ کی وجہ سے اس سٹریس سے اپنے آپ کو نکانے کے لئے یہ جا کے اپنی والدہ کے ساتھ کچھ احسان کریں کیا سکتے ہیں؟ والدہ کے ساتھ کچھ احسان کریں یعنی بہتران جا کے اس کے لئے کوئی اچھا سا کہانا ہو کوئی اچھا سا جوڑا ہو کوئی اچھا سے گھوڑ ڈرم کی سنکھیں ہوگا ہے ماں یا پیرے تو آپ کا برڈر اتر کے آئے گا اب یہ نیچر ہے آپ کا برڈر کفاروں کی حققت ہی ہے یہ شریعت اس طرح ہم جو کفار آدھا کرتے ہیں اب میں ساکھ مسکینوں کو کہا ہاں کہ یا جی ہم نے پیٹ بکیا کس کیا وہ تو ان کے پیٹ میں دیا لیکن آپ کے زمین سے وہ بوٹ ہو جائے تو نہ بے اعتعام باری کو کہنا ہو میں از یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمائے بھی رہے اللہ علمہ کا یا کہ اپنی والدہ کے ساتھ کچھ احسان کریں تو اس نے کہا مادت والدتی اللہ کے نمی والدہ تے مفاہت پاچھتے ہیں تو حضور نے فرمائے اللہ نے خالہ تمہاری خالہ ہے اس نے کہا جی ہاں جا کہ اپنی خالہ کے ساتھ کچھ احسان کریں کیونکہ خالہ یہ بلکل معلی اسی ہے تو حضور نے اعترام باج ہو گئے نہ ہو میں اعترام تطریبہ ختم ہو گیا میں اب یہ کر رہا تھا کہ زیر اپنے خالے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ زیر نے طلاق دے دی اور فرمایا فَلَمَّا عَضَارَ زِرْ یہ بات زیر میں رکھیں زیر کوئی مالانات میں نہیں کریں کہ سمتہ ہے کہ یہ بارس لیا ایک غریباتی لیا لیکن وہ نبی کا اتنا وفالار دا کہ ایمی صحابی ایک لاکھ چاریس ہزار صحابہ ہیں آپ پرار الحمدلہ سے والناس تک پڑے اپنے وقت کا نام کئی نہیں ہے ہے عمر کا نام ہے عثمان کا نام ہے کسی بھی بندے کا نام نہیں ہے کافروں میں ایک کافر کا نام ہے حضور کے عمر سے اور عثمانوں میں ایک عثمان کا نام ہے زیر بن حال سا ہے یہ کتنی سال تھے اس کی کہ فَلَمَّا عَضَارَ زَيْدٌ مِّنْ حَوَدْوَنَا زَوَعِنْا قَحَا کہ اللہ کے نبی جب زیر کا معاملہ حتم ہو گیا ہم نے آپ سے اس کی شادی کروا دی جائیں اور بھی ایک عردتی پاک کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آئے تعدمی بھی وہ سینے چلے گئے سینے اپتجاہ سے گھر دروازہ کے کتائے بغیر اندر داخلی پر حالانکہ حضور تو اپنے گھر بھی آ دے تو دروازہ پر کتا دے جانے بس کب اس طرح آگا ہے یہ سنت ہے لیکن یہاں پہ وہ سینے دا اب زینب جمتجہ سے زینب آگا اندرک ہو گئے چوکننا ہو گئے کہ حضور نے اپنے معمول کے خلاف پیسا کیا ابتداء دیئے بغیر گر میں گوس آئے تو ربی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپائلنگ کرتے ہوئے زینب سے کہے گیا کہ فَرَمَّا تَضَعَ زَيْدَمْ مِنْحَا وَطَرًا زَوَجْنَا کہا لِكَيْرَ يَكُونَ عَلَدْ مُمِنِينَ حَرَجُن فِي اَزْوَارِ عَدْدِيَائِهِ کہ جب زیر کا مستحہ ختم ہو گیا ہم نے آپ کی نگاہ و زینب کی نگاہ آپ سے کرواری او نبی او زینب رضی اللہ تعالیٰ کے لئے یہ حصادت تھی جب امامات و اممینین حضورت عائشہ حضورت حفظہ حضورت سلمہ حضورت جمیریہ حضورت سے دیگر حمالات و اممینینہ والی جو مائیں حضور کی حضورت میں گئے تو ہم مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن خواتین میں شاہد میں اسماع دل کوئی انیس ویس کا فرق ہوگا ان میرے بعد ایسے ہیں صحیح ورآل ایسے ہیں آپ اس میں یہ بڑا چرا کے عائش کرنا انسان اُو کن کرزوری ہے تبیر اللہ تعالیٰ نیروہ کہ ہوا کانا ہو بیکن اعزشہ میں آن بیسے ہر این کا پوری نور انسانیت کا اوریجن جانتا ہوں کہ بدبودار اسم کی کالی بٹی سے میں نے آپ کے باب کو بنا دیا تھا تو آنکھ ہی اب میں مجھے خطا دیتے ہیں کہ میں سمجھ ریس ہوں لیکن یہ کہاں میں تو آپ کو اوریجن کو جانتا ہوں اور پھر انگریزر کے حقالے کہا وَاِذْ اَنْتُمْ اَجْنِدَتُنْ فِي بُطُولِ اُمَّالَكُمْ اللہ کریم آپ ڈاکٹر صاحبان کا بنا کریں آپ امیر کریں میں اپنے دعا کرنا ہوں تو دعا کرنا ہوں سہید تو اللہ آپ ڈاکٹر صاحبان کا بنا کریں ورنہ انسانوں کے خون میں ہاتھ دالنا انسانوں کے بدن اور آنیوں میں ہاتھ دالنا اور پھر فیٹس میں ہاتھ دالنا رحم میں ہاتھ دالنا مجھ سے تو نہیں ہو سکتے گا مجھ سے نہیں ہو سکتے گا یہ آپ کے دل گردی کی بات ہے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر ہے آپ مسیحہ انسانیہ ہے اللہ کریم آپ کے عسامت کو عبادت میں شمال کر رہے ہیں اور آپ بھی کریں عبادت کے لیے سے باقی تو آپ کو طرقہ ملتی رہے گی وہ تو رکھتی نہیں ایک روایت میں آیا حیثن بسر کا حضرت اللہ کیا ہے وہ باہر مکلے شاعر سے تو اس نے ایک نیا مرکان دیئے کہا تو اس میں گنٹیٹر وہ لگی رکھتے روش اندام تو اس نے کہا کہ بے تمہار یہ کس کا گر کسی نکاف گناہ کر تو ذرا گناہو وہاں دی گیا امام حسن بسر باہر کرنے اور وہ تو دوڑ کے ننگے پاؤں آیا امام حسن بسر کے ساتھ آدمی میرے گرائے ہیں اس نے کہا امام سلام علیکم وآلیکم سلام کیسے ہو امام نے کہا یہ گرام کا ہے اس نے کہا جی یہ میرا ہے اللہ کی مہربانی ہے یہ میرا اللہ اگر حرام سے بری پہ تو واقع اللہ کی مہربانی ہے رشن سے بری پہ اس کے مارے پر لکھ کر آ تو قرآن کی حقانیت ہوچے نہیں کریں تو اللہ کا آخر ہے اس میں آپ نے رہیں یہ تو جانور کی آگ ہی 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 تو خبر اے کام باری اور بہنوں میں آج ہی کرو آئی امام نے اس کے پہ جا یہ تو کاری تحایت ہے یہ آپ نے کوات انتظر کیتے کوات آرگی یہ کوات آپ نے کیلچو ہے تو اس نے کہا یہ دلت پر کی ہرنیا حضور شمس اس نے کہ اس میں چازہ اکسیدن ہے اس میں ہمارے مقام دو بندو تیر دو ساہیوان دو انتیج جو انبرا حساس ساہیوان کہ اس کا اندیریشن سسٹم کیسا ہوگا آپ سیدن فریش آئے گا یا نہیں آئے گا مارک ڈاکسا جو روئے ساپ گائیں ہیں سوال ہوتے ہیں تو کس طرح موڈانٹ میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارے جہرم میں نے کب سے پاک موڑ جلدی رہا ہی تو اینیہاو میں آدھ بھی کر رہا تھا کیونکہ ڈاکس آبان حساس ہوتے ہیں اس میں ایوارنٹل ہے سپیشلیسٹ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں پڑھ رہا تھا سائیکالو جی ایک سرچٹ لے گیا تھا سائیکالو جی اس نے کہا کہ میں اللہ سے ہر رات دعا مانکہ خدا ہوندے سمسر جلدی چلا جائے میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا کہ سائیکالو جی میں جو کچھ میں پڑھتا تو اپنی پر سو تحقیم اسنا کہ من بکر تانیران با ایوارنٹل خدا مجھے ہیں سرچٹ مجھے ہیں نہیں معدل سوالی مجھے ہیں موشتر blandیو سبحان و جی اللہ سبحان مجھے ہیں بادور رأس سبحان رأس مجھے ہیں آس اللہ 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 ایسیٰ کی بیوی زہر بن تجاہ اس رضی آمدہ رہن وہ جو باقی معادل امیلی کے ساتھ بیٹی میں تھی عائشہ کہتی میرے والد ربن بکر ہے جس کے مطالب مسلمانوں کا آدم ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے پیلا مطلبہ کس کا ہے حضرت عبو بکر کا حضرت حفظہ کہتی تھی میرے والد تو عمر ہے حضور فرماتے جس راج سے پوچھے سے وہ آتا ہے شیطان وہاں سے بار کرتا ہے عمر جس راج سے تو کوئی ہے شیطان وہاں سے بار کرتا ہے حضرت حفظہ کہتی کہ میرے دادا حضرت حروم تھے جو بنی زائر کے پر عمرتے کیونکہ وہ دو پڑی ہریہ بھی مسلمان ہوئے کہ میرے دادا حضرت حروم تھے وہ پر عمرتے صحیح ذہب انتجاہ اپنے کبیئے نہ ماں والے نہ ماں والے اس کا ذکر کرتے وہ کہتی کہ آپ کے نگاہ تو آپ کے گاہر نے زمین پر دو دواہوں کی موجودگی میں دو انسان گواہوں سلمان گواہوں کی ملوگی میں خضور سے کی ہے اور میرا نے کہا اللہ نے جبریل اور می اور جبریل اور می کا ہیر کی شہادت اور گوائی پر ساتھ اسمانوں کے اوپر کرائی ہے اور میں یہ آیت پڑھ لیتی کہ قرم آبازاز ہے تو میں تھا اللہ رہاں ظلو اتنا کہا تو دیکھیں ہمیں کتنا بڑا وستا تکیز ہے طلاب بیرا تھا حضور نے کہا ہی بس وہ رکھیا اور طبی تک رکھا جب خضور نے کنفر نہیں کیا تھا اور آخری بات کہ دوسرے سعادی عطلہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ نے اپنی بیلی کو طلاق دے دی حضور عمر مسجد میں آئے حضور سے کہا کہ عطلہ نے اپنی بیلی کو طلاق دے دی وہ یہ حیث ہے بچیوازی پیریئر اور پیریئر میں طلاق دینا شرحان یہ بینا تھے یہ حرام ہے یہ منا کا کام ہے کیونکہ آپ پرولام کرتے ہیں اس کے لئے کی پیریئر کو شریف اسلامیہ کہتی ہے حرام کا آنی لگر البت آئیس پر اکیٹس مرتب ہو گئی اکیٹس مرتب ہوتے مرتب ہیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ مر ہو فلنبا جاہا جا کے عبداللہ سے کہلو کہ رجوع کرے اٹھنگ کریں کیونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے طلاق رجلی سو ایز بانگیز ربیلی پیریئرٹ اس مہار پاسٹ سو جس ٹال جن ٹو میکنیٹرنگ کی رجوع کرے حضرت عمر جب نماز پڑھ کے گھر آئے عبداللہ بیٹلہ سے کہا عبداللہ اس نے کہا جی بابا اس نے کہا حضور نے فرمایا خریب آجے ہا رجوع کریں بس وہ دور کے آئے اپنی دی سے کہل گیا حضور کا حکم اینہ آپ کو رجوع کرتا ہے یہ ہوتا ہے ایمان یہ ہوتا ہے ہاں یہ اس کے پسٹل مسائل ہے ابھی تو مولی صاحب آپ کو خیل کی بات کریں گا اوہ بھائی جب آپ مسلمان ہیں تو چیئے آپ کا خسٹل بزنس ہے لیکن اگر دین کی رسل میں میں کسی چیز کو بھنا سمجتا ہوں اب کے لئے تو میری زمد آئی ہے کہ آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کے لئے اچھا نہیں اور قرآن کریم نے فرمایا اب آپ کہاں لے مؤمن و لا حکمینت ازا فضل اللہ و رسول نغامرن یکورا خیر امین انرہیم جب اللہ و رسول کا حکم آئے تو کوئی پسٹل بزنس نہیں ہوتا وہ اللہ و رسول کا بزنس بن جاتا ہے وہاں پہ آپ نے ان کے حکم کو فائل کرنا ہے انہا اللہ آپ سب کو جدائے خیر دے دے آپ نے اپنی تحمل سے صبر برداد سے مجھے سن لیا ڈرس اپ اور سارے سائبان اور انتظامیہ اور جتنے سارے دوستوں نے یہ سوالے سے یہ مرد و رسول خان جو آپ کے افسر دے ہی ہاں صحیح تو یہ بہت فعال آدمی ہے یہ بیشہ میری خیدمت مہتہ ہے اللہ کریم اللہ کریم میری ان بہنوں کو عزت کی زندگی دے دے اللہ کریم خیریہ سیدی تعلیم کو مکمل کر دے اور اللہ کریم ان کو پریکٹیکل نائفنس بہت دیر سارے خوشیہ دے اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و سلامت رکھے اور اللہ کریم آپ کو حقیق ایمان میں مسیحہ بنا دے آپ کو حقیق ایمان میں معالج بنا دے باہت مارا وانا الحمدللہ ہمیں تو کافی لیکن ہے مختصان مگر بھی سوال کوٹ لے کریں آج کیوں ہوئے کے موضوع کی حوالے سے سوال کو بکریں موسیقا 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 جو شادی شدر تھا اس کے اولاد بھی تھی لیکن وہ اپنے باپ سے پہلے مر گیا اب وہ ایکسپائر ہو گیا اب اب ابھی تک زندہ ہے پھر بعد میں باپ مر گیا اس کے دوسرے بیٹے رہے ہیں اس پر مرے ہوئے بیٹے کی اولاد رہی تو ایک رول ہے جنرل سائنس آف انہیٹنز میں کہ اندر قریبہ یحجب البعی ریلیشن میں جو قریبی رشتہ دار ہوگا ہے وہ دور والے کو ڈپرائیو کر دیتا ہے یہ رول ہے ادھر پائز کہ اگر یہ رول نہ ہوتا تو میرے تو سارے چچازاد اور چچاؤں کی چچازاد بلڑی ریلیشن تو ہیں تو وہ سارے دور پڑھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ دے دو اگر بہت زیادہ نہیں دسکنا تو دیتے ہیں بڑھا بڑھا دوسرے صحیح تو شریعت نے یہ رول رکھ دیا کہ الکریب یحجب البعی اب جب رول اور آپ کو پتا ہے کہ رول تو پھر جنرل کی بلائی ہوگا ہے اور رول اور قانون میں اس پہ یہ بات نہیں ہوتی ہمیں مرحمت کی بات نہیں ہوتی اگر ہم جج کے سامنے رولے بھی تو کیا وہ اللہ کی کنسٹ کو تبدیل کر دے گا نہیں لاکھوں تو ایز اللہ اللہ کریم نے فرمائے کہ این یکن غرییاں اوفقیراں فاللہ اولا لہما فلا اتتبعو الحوا آپ از جج بیٹے ہیں دو بندے آپ کے سامنے ہیں ایک علاقہ خان اور مردار آدمی ہے دوسرا غریب آدمی ہے اگر آپ کہیں اور یہ عظیم کریں کہ جی ہمیشہ خان فلم کرتا ہے غریب پہ آپ کو بتا ہے کہ غریب کیا کچھ کو کہتے ہیں کہ دو کبار دو اگر شیطان بن کرتے ہیں کچھ کو کہشاہ ہیں وہ کہتے ہیں جا غریب کاری غریب لے دے تو اگر آپ نے یہ اسمشن کی کہ یہ غریبیں اس کے ساتھ زیارتی ہوگی اور میں اس کے ساتھ اللہ احسان کرتا ہوں آپ ججمنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے ججمنٹ کا بیڑا درک کروا رہے ہیں آپ تو عدنیہ کا بیڑا درک کروا رہے ہیں جسٹس کا بیڑا درک کروا رہے ہیں آپ انسان کا فضل اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو کیا رحم اور شرط ترکی پڑی ہوئی ہے اگر کوئی مالدار یا غریب ہے اللہ ہی انہی کے رحم کیا زیادہ مستحق کرنے کا فلا تتر و روا آپ خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے لئے تصور ایڈاب کرتے ہوئے آپ خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو لینے کے لینے پڑ جائیں گے تو اب یہ رول ہوئی ہے کہ اگر کوئی حقوق البعید قریبی وارث وہ بعید وارث کو ڈپرائی کر دیتا ہے اب یہ ہے بیٹا اور یہ دوسرا بیٹا جس کا ہے یہ بیٹا اب یہ بیٹا تو ڈائلیکل ہی کنیکٹ ہے اپنے باپ کے پاس ان کے درمیان میں کوئی تیس بھی چیز تو نہیں ہواتا تو نہیں کوئی لیکن نہیں ہے لیکن وہ جو پوٹائب کو تو اس کے واسطے وہ برید ہے یہ قریب ہے لیکن وہاں پہ شریعت نے اس کا تدارو کی لکھتا ہے کہ اپنی ایڈابی وارث پرپرٹی وہ بل تو کر سکتا ہے وہ جو مالک ہے اپنی ایڈابی وارث جب تک بیٹا آرث پہن ہو تو تو سارا جائداد کسی اجنبی کو میں داشت گیا اگر آپ کو کوئی معلوم اور گوشت ہے کہ اویل کرتا ہو اور ڈاک صاحب نہیں لینا چاہتے تو میرا نام دے جو اس کو وہ میری نام لکے کیونکہ جب تک آپ صحیح صالح میں تو آپ تو ساری جائداد کسی اجنبی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن جب آپ ڈیتھ بیڈ پہ آ جائیں اور ڈیتھ بیڈ کیا ہوتی ہے شریعت میں دو چیزیں ہیں ایسی بیماری جس سے عموماً آدمی ٹھیک نہیں ہوتا اور دوسری ایسی بیماری کہ جس میں حقیقہ کل وہ مر گیا تو اگر ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ جس سے بندے مردے ایک ٹھیک نہیں تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا وہ مرض الموت نہیں کہا جاتا مرض الموت وہی ہے جس سے لوگ مرتے ہیں اور یا وہ مرض تو سردرد جو ہمیشہ روگوں پہ آتا رہتا ہے کہ وہ مر گیا تو سردرد کی آرد پہ اس نے کوئی گری لکی تھی تو اس نے لکھ لیا تھا کہ دس کنال زمین میرے کے پاچھا خانگیر کے کارلی کے لیے بھی ہے لیکن وہ اس مرض موت میں مر گیا تو پیوی فائند آؤ کہ اس کی ہول پراپیٹی کیا ہے اور کیا یہ جو دس کنال زمین ایسی بند ترد میں کاموڑیٹ ہو سکتی ہے تو اگر وند ترد میں کاموڑیٹ ہو سکتی ہے تو لیکن اگر وہ ایک سیڈ کر دی ہے سو اگر وند ترد بھی ایمپلیمنٹی ایسی بھی لیکن سو اس کو بل کا حق ہے ایڈاپیسن کے لیے بھی کر سکتا ہے ایڈیوٹی کے لیے بھی کر سکتا ہے سر ایک ہے کہ ہم کررلیڈیوز کے پچھوں کو ان کی پرلش کرتے ہیں کہ رلیڈیوز ہے نا ان کے پچھوں کی پرلش کرتے ہیں سو دوسری بات یہ جن لوگ ہم جانتے ہیں پردام جیسی بھی پانچوں کو اڈاپ کرتے ہیں تو ان کے پردے کہ کیا وہ تمہیں پردہ پردے کہ ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ایک اجنبی بندہ ہے جب تک وہ بلوغ تک نہیں پہنچا تو آپ کے گھر میں بھی رہے اور آپ کی ماں ہے بہن میں بھی بھی ہے جو کچھ بھی ہے تو اسی کے ساتھ گلنے بھی سکتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پانچ ہو جائے تو ایڈیوز ہی روپی دیکٹ گاٹڈ بہت شکریہ بہت شکریہ کالی صاحب کالی صاحب نے آئی کہ ہمارے ذہن کو نہیں بلکے دلوں کو ہمارے سب کے دلوں کو لیڈوڑ رہا کر اس کے سوچیں میں پرنسپل صاحب کی طرف سے اپنے کالیج انسٹیشن حکوم کی طرف سے تیکیلٹی نوی مرز وقتہ منشکونس کی طرف سے گاٹڈیوزی بہت شکریہ نوی مرز نوی في موز رکے ایڈیوزی بہت شکریہ آج مالے سکتا ہے مرز نوی مجھب کنے ساہے پاسی کیلٹیشن حکومی بہت شکریہ ایڈیوزی رکے ویڈیوزی بہت شکریہ واقعا تیکیو میماؤنے موسیقی موسیقی